نمشکار آداب اپنی یوجناوں کی جانکاری دی وہیں آج اتر پردیش کے اندر سماجوادی پارٹی کے موکیا اخلیش یادو دوارہ حلہ بول کاری کرم کا آجن کیا گیا تھا پورے پردیش کے اندر سماجوادی پارٹی کے کاری کرتاؤں نے گیاپن دیا دھرنا دیا اور سڑکو پر لیٹ گئے تتہ سرکار کی کسان ویرودی مہنگائی اور برشتہ چار کا سرکار پر آروپ لگاتے ہوئے آج دھرنا پردشن دیا پورے پردیش کے اندر دھرنا پردشن چلتا رہا اور اس کے بعد انہوں نے گیاپن دیا ہے لخنوں سے لے کر مضافن نگر سارانپور اور سبی جو مکھے جنپد ہیں وہاں کی سبی تحصیلوں کے اندر یہ کاری کرم چلا اتر دیش کے پردان منتری نریندر موڈی آج کاشی پہنچے یہاں پر اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیت نات اور آنمدی بین پٹیل راج پال نے ان کا سواگت کیا اس کے ساتھ ساتھی انہوں نے جنتہ کا بھی آبھار جتایا یہاں پہنچنے پر مکھے منتری اور گورنر کے ساتھ دیش کے پردان منتی نریندر موڈی نے جاپان بھارت کی دوستی کا پرتیق ردراش کنوینسن سینٹر سمیت پندرہ سو کروڑ روپے کی یوجناوں کا لوکارپن اور شلہ نیاز کیا اس موقع پر انہوں نے کاشی کی جنتہ سے بھوچپوری میں بارتا کی اور اس کے علاہ انہوں نے کاشی تتہ اتر پردیش کی جنتہ کا آبھار جتایا اور انہوں نے اپنی اپلو دے جتاتے ہوئے جنتہ کا ابھیوادن بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ کورونا مہاواری جو کی سیکڑوں ورسوں کے بعد ایسی بڑی دوسری لہر آئی تھی اس میں پردیش واسیوں نے جم کر مقابلہ کیا اس کے لئے بدھائی کے پاتھ پاتھ وہیں اتر پردیش مکھالے سے لے کر سبھی تحصیلوں تک سبھی تحصیلوں کے اندر آج وہ عبداللہ خان کو رہا کریں اس بابت بھی پوسٹر کچھ نے لگائے کچھ لوگ سڑک پر بیٹھ گئے اور کاریہ کرتاؤں نے جم کر سرکار ویرودی نعرے بھی یہاں پر لگائے آپ دکھ سکتے ہیں وہ تصویریں کئی جنگیں پر دھکا مکی کا عالم بھی تھا اور کئی جنگیں ٹریفک جام بھی ہو گیا یہ آپ کو نظارہ میں دکھا رہا ہوں جان سکت تحصیل مکھالے کا جہاں پر سماج وادی پارٹی کے جو ویدھان سوا خطولی ہیں اس کے پور پرتیادی چندن چوہان پہنچے اور ان کے ساتھ عبداللہ قریشی آشو ملک اور یہاں پر کاجی جو خاص طور سے سب موجود رہے اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ویدھان سوا میراپور کے جو تھے وہ بھی یہاں پر کاری کرتاں موجود تھے جنپد موضہ فن نگر میں سماج وادی پارٹی پرموت تیاغی ایڈوکیٹ کے نیترت میں کافی لگیا اور انہوں نے سرکار کی جن ویروہ دی یوجناوں سے جنتہ کو بھی اوگت کرایا اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھاتے ہیں تحصیل مکھالے جانسرت کی تصویریں جہاں سے سیدھا لائے دیکھیں سنیں پورے پردیش کے اندر راستے ادیس اگلے شیادہ ہو کہ میں ابھی آپ نے کو اپڈیٹ دکھا رہا تھا سیدھا لگتا ہوں اسے لائے کر رہا تھا اب جانسرت لے کے جلتا ہوں جانسرت لے یہاں پر حاجی لیاقت جو کی میرہ پر ویدان سوا کے پور پرواری رہے ہیں اور پرتیاشی بھی رہے ہیں میرے ساتھ سیدھا جڑ رہا ہے اور تحصیل مکھالے پر دھرنا دیا ہے گیاپن دیا ہے کیا ہے آج ان کی پولیسی سنتے ہیں انہی کی زبانی جی ریاقت صاحب کیا تھا یہ ہمارا جو ہے جو بلاغ پرمکی اور گرہ پرچیت کے بچراؤں ہوئے ہیں جو انہوں نے جو ہے آنو نام کی کوئی چیز نہیں شوڑی گنڈا گردی کے بل پر سب کچھ کیا ہے یہاں تک آپ فلس پرشاہ سنٹر کوپلتا ہے جب لوگ سنت کی ہتھیا ہوئی لوگ سنت نام کی کوئی چیز نہیں شوڑی تو اس کے اب کیا کریں گے آپ آج آپ نے دھرنا دیا ہے گیاپن دیا ہے اس کی جاس ہونی چاہیے آپ کا جو آپ کیا 2022 کے چناؤں کے لیے کیا تیاری اور کر رہے ہیں جس طرح ہم سب تیاری کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کام کریں گے کام پہلے بھی کر رہا ہے کام کے برد پر ہمارے سرکار کس کو ذمہ دار مانتے ہیں کیا آپ کا جو نیترتو تھا یہاں کا جیلے کا جہاں بھی ہار ہوئی ہے جلہ پنچہ ددیاکشوں کی تو کیا اس میں آپ اپنے کو ذمہ دار نہیں مانتے ہیں نہیں نہیں اس میں نہیں ہے تو ٹھیک ہوا ہار نہیں ہوئی ہمارا بہت زیادہ ملافی ہمارا سائی ہے جو پلس پرساسن میں کرا ہے اس کے علاوہ اور کیا سرکار لیڈر کے دام تین مہینے پڑھے دیگر پیٹرول سب سے بڑی یہ ہے کسان سات مہینے سے وہاں پڑھا ہوا ہے گازی پر بارہ بلس پر کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے کون کون آج آپ کے ساتھ کنے کا کوئی دام چار سال سے نہیں بڑھا کرنے کا پندرہ ہزار کروڑ روکا ہوا ہے جو بکیا جو آج تک نہیں ملنا کون کون آج شامل ہوئے درنے میں جان سر تیسی مکھر میں بہت سارے شامل ہیں مکھے مکھے نام میں خود ہوں ہمارے بیوانسواد دیکھ مرنہ کگڑالا ہے میرہ پور سے ہمارے کیا نام ہے ستیل سرباب میرہ پورو پاڑ دیکھ ہماری پاڑی پاڑی چوہان ہے میرہ پور اب آج جو آپ نے دھرنا دیا اور گیاپن دے دیا ہے اس کے بعد آپ کی رن نیدی کیا ہے سنتوشت ہے آج ہی کروئے دی نہیں نہیں اگر سنتوشت ہوں گے ہم نے پرسازم دیا پردیش کے کئی تحصیلوں پر دھرنا پردشن کرتے ہوئے سماجوادی پارٹی یہ پولیس سے جھڑپے بھی ہوئی ہیں ہم آپ کو نظرہ دکھاتے ہیں جنپد مضافرنگر کی تحصیل موقع لے کا یہاں پر گورو سروپ تتہ دوسرے پدادکاریوں کے ساتھ بھی پولیس کی دھکا موقع ہوئی یہاں پر یہ بھی آروپ لگا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے نیتاؤں ایک پارکنگ کے کرمچاری کی ساتھ جم کر ہاتھا پائی کی ہے جس کا سنگیان پولیس نے لیا ہے پرشاشن نے لیا ہے اور مقدمہ درج کرایا گیا ہے آپ کو ہم ابھی سیدھا لے چلتے ہیں ایڈیم پرشاشن امیت کمار کے پاس جنہوں نے اس بابت کہا ہے کہ مقدمہ پنجی کرت کرنے کے بعد کاروائی کی جا رہی ہے کیا کہاں امیت سنگھ نے سنے آج پندرہ جگائی کو سماجی پارٹی کے پرادکاری دورہ ہر تحصیل پہ آج ایک پرداشن گیاپن دے دکھا سمجھ تحصیلوں پہ شانتی پوروک سمپن ہو گیا تھا سمجھ تحصیل میں بھی پرادکاری جو گئے تھے اس میں گیاپن دینے کے بعد کچھ پرادکاریوں دورہ جو وہاں پہ 33 سرگا پارکنگ اسٹینڈ ہے اس کے آدمی کے ساتھ اس بات پر بحث ہوئی کہ ان کے ساتھ مارپیٹ کی گئی ہے اس کو لے کر جو ہے ان کے دورہ پارکنگ اٹھے کے دارکاری دارکاری تھا اس کو انہوں نے دو تین تھمپڑ بھی لگائے ویڈیو میں بھی دکھ رہا ہے پولیس نے بھی بچاؤ کرتے ہوئے دونوں کو الگ کیا اس میں جو ہے پیریس بیکتی دورہ وہیں تحصیل مکھیالے جانسٹ پر آج غسی انساری چندن چوہان عبداللہ قریشی آشو ملک سعید بہت سے پدادکاری یہاں پر موجود تھے حسن علی خان بھی یہاں پر موجود تھے انہوں نے اس اوثر پر ہماری چندن چوہان سے وارتہ ہوئے اس موقع پر انہوں نے کیا کہا آئیے سنواتے ہیں پور ویدھان سبا خطولی پرباری چندن چوہان کو اور ان تریس طریق چناؤں میں ہوئے گنڈا گردی ایک خلاف سماجوازی پارٹی شڑکوں پہ ہے اور آج پورے پردیس میں سماجوازی پارٹی کا ایک کارکرتہ جو جھوٹے وادے بھارتی انتہ پارٹی سرکار نے کیے تھے جنہوں نے دوہزار بائیس تک دوگنی آئی کرنے کا کام کرا تھا پششی متر پردیس جو گنے کی بیلٹ ہے جہاں تین سو پندرہ اور تین سو بیس کا چھبیس کا ریٹ ہے گنے کا دوگنی آئے کا مطلب ساڑھے چھے سو کا ریٹ ہے گنے کا چار سال ہوئے گنے کا بھاو نہیں بڑا اتر پردیس نہیں پورے ہندوستان کی سب سے مہنگی بھیجلی ہمارے پردیس کے اندر ہے اور آپ دیکھ لیے اپرات کی سنکھیا ڈیجل پیٹرول کی ماترہ سب کو باغ لے کے آج پچھڑوں کے مزدوروں کے کسانوں کی باتوں کو لے کے آج گیاپن دینے کا کام سماجوازی پارٹی آج کرنے کا کام کرے گی اور میں سبھی کارے کرتا ہوں کو دھنیواد کرتا ہوں یہ ایسے موسم میں بھاری سنکھیا میں آکے انہوں نے سماجوازی پارٹی اپنے مکھیا کا نیترت کا جو ہے سلکار کیا اور اس کا آوان کر کے پورا مجبوطی سے اس سرکار تانہ صحیح سرکاری کلاب کھڑے ہونے کا کام کرے گی جنپک مزفن نگر کی گوتوالی جانسر چھہتر سے ہی آج ایک بڑی خبر سامنے آئی پراتے کالی یہاں پر پور پردان اہروڑا کے پور پردان مانگے سنگھ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی اور جس کے بعد ان کے اوپر پیٹرول چھڑک کر آگ لگ آئی گئی ہم آپ کو بتا دے کیسے سنسنی فیل گئی اس موقع پر ایس پی آرے بھی پہنچے سنواتے ہیں آج صبح اہروڑا گاؤں کے مانگے رام نام کے ایک رکھتی ہیں جن کی کچھ بدماشوں نے گولی مار کر ہتیا کر دی اور شاہ کو جلانے کا پریاس کیا تتکال پولیس موقع پر پہنچے اور آگے کی کاریوائی کی جا رہی ہے ابیوگ پنجکرد کرایا جا رہا ہے شاہ کا پوش موٹم اور پنچات نامہ کرایا جا رہا ہے جو ابھی تک جو تحت پرکاش میں آئے ہیں اس میں یہ پتا چلا ہے کہ گاؤں میں پور میں بھی ایک مرڈر ہوا تھا اس کو لے کر کے اس گھٹنا کو کاریت کیا جانا بتایا جا رہا ہے تحریر پرابت ہونے ہوتے ہی آگے کی کاریوائی کی جائے گی سمگر پریاس کیے جا رہے ہیں سراغراتی پتہ رسی کی جا رہے ہیں اور جو بھی ابھیوگت نامجد ہو رہے ہیں اور جو سسپیشن میں ہیں ان کے گرپتاری کے لئے ہماری ٹی میں نکل چکی ہیں آدھشیگری گرپتاری کر کے کاریوائی کی جائے گی موقع سے کیا کچھ برامت کی ہوا ہے موقع سے وہ جلے ہوئے کپڑے اور کچھ ڈھککن برامت ہوئے ہیں باقی اور بھی کاریوائی کی جائے ہیں اور مرطق کی پریجنوں سے کچھ بات کی جا رہے ہیں بھئی میں نے کہا کہ مرطق کے پریجنوں سے بات کی جا رہے ہیں وہ تحریر دے رہے ہیں پتہ رسی سراغ رسی کی جا رہے ہیں جانکاری کٹھی کی جا رہے ہیں اور جو بھی لوگ بتائے جا رہے ہیں ان کے ہاں ان کی تلاش کی پریاس کیے جا رہے ہیں اُدھر ایس پی آ رہے ہیں اے کے سنگھ اور جو پرباری نرشک ہیں ڈے کے تیاغی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نامجد ابیوکتوں کی شگری گرفتاری ہوگی ٹیم بھیج دی گئی ہیں ڈاک اس وائٹ کی ٹیم بھی موقع پر پہنچی تھی اور اس دوران تحریر دیتنے سے پورا چا کہا تھا مرطق کے پتر نے سنواتے ہونے بھی پورا معاملہ یہ ہے میں پاپا جی صبح کھیت سے آ رہے تھے گھر سے کھیت کے لیے آئے تھے لگ بگ انہوں نے مجھے کہا دونوں بائی کس آ رہے تھے جیسے رستیں بچوں نے کہا تو اس والے کھیت کی بیل دیکھیا میں اتر کے چلا گیا اس کے بعد جیسے ہی وہاں کوئی اندر لوگ تھے اس کے بعد انہوں نے دو خائر کی آواز آئی مجھے جیسے ہی بھاگ کے دیکھا میں نے تو ترند مجھے دیکھا کہ پتا جی کی ہماری ڈیتھ موڈی پڑی تھی دو تین لوگ تھے گاؤں گئی تھے وہ ان کے اوپر پیٹرول ڈال لے دیں پیٹرول ڈال کے انہوں نے اس کے آگ لگا جی اور اس کے بعد میں ترند حلہ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگا ایک دو حلہ مچایا میں نے جیسے تو ترند مجھے بھی جان سے ماننے کی دھمکی دے فائر کر کے وہاں سے بھاگے ساید پہلے میری کچھ ڈیٹ او بچ سے بھی پہلے کچھ معاملہ تھا اس پر فیصلہ ہو چکا تھا لگا وہ پندر بیس سال پہلے ہوئی جی بلکل تہری دیتی ہے جہاں ایک اور اتر پردیش میں جنسنکیا نیرنترن نیتی بھی لاغو کر دی گئی ہے وہیں پر ہم آپ کو بتا دے کہ جو لگاتار کاریکرم چلتے ہیں سی ایس سی لیویل پر اس کے لیے آج جو سی ایس سی عدیشتہ ہیں ڈاکٹر اشوک کمار ڈیپٹی سی ایمو ہیں انہوں نے بھی آج سویس آشاؤ کی اینم کی اور سواستے کتریوں کی ایک بیٹھک لی اور ان کو صاف کہا ہے کہ ہر حال میں جنسنکیا نیرنترن کے لیے نصبندی پر وشہ زور دیا جائے اور مہیلاؤ کے ساتھ ساتھ پرشوک کی نصبندی کو کے لیے انہیں جاگرو کیا جائے ترہا چھوٹا پریوار خوشحال پریوار کی بابت ان کو سمجھائے جائے اس دوران انہوں نے آکڑے بھی ابلابت کرائے ہیں وہی اس سی ایس سی سے آج ایک بڑی بڑی خبر جو مایوسی بڑی خبر یہ آئی ہے کہ جو ڈیجیٹل ایکسرائی مشین تھی وہ یہاں سے کمپنی نے واپس بلالی ہے بن رہے گا میرے ساتھ